بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں اور پردھان منتری نریندر موڈی کے ہاتھ ہو اس کا ادھخاتن ہوگا وہ دیش کو اسے سمرپت کریں گے اجن کے مہاکال کوریڈور کے ادھخاتن کی پوری تیاری ہو چکی ہے مہاکال کی نگری کو دیوالی کی طرح سجائے گیا ہے روشنی سے اجن کی ہر گلی ہر چوراہے جگمگ ہوٹھے ہیں محول دیو دیپاولی جیسا نظر آ رہا ہے اور اب انتظار اس گھڑی کا ہے جب پردھان منتری موڈی بدھوت روپ سے مہاکال کے مہاکال کا ادھخاتن کریں گے قریب 900 میٹر کی لمبائی والا مہاکال کوریڈور اتنے بھوی اور دیوک علاقریتیوں کی ساتھ بنایا گیا ہے کہ اسے دیکھنے اور سمجھنے میں ایک شردھالو کو قریب 6 گھنٹے کا وقت لگے گا اجن میں مہاکال کوریڈور بہت خوبصورت ہے جہاں کوریڈور پر چلتے ہوئے شردھالو کو مہاکال کے ادھخوت روپوں کے درشن تو ہوں گے ہی شوو مہمہ اور شوو پارواتی ویباہ کی گاتھا بھی دیکھنے اور سننے کو ملے گی ڈیان میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ بہت پرسیدھ گھٹنا جو کیلاش پروت کے مام جو اس کے جو راوڑ جب کیلاش پروت اٹھایا تھا اس میں اس گھٹنا کو اس کے دوارہ دکھائے گیا ہے اور جب راوڑ نے یہ کیلاش پروت کو اٹھایا تو بھگوان شنکر مہمہ پارواتی کے ساتھ وہاں پر دھیان مگن تھے اور جب راوڑ نے جب اٹھانے کی کوشش کے آپ دیکھ سکتے ہیں دشانن دس اور دسوں بھجاؤں کے ساتھ جب کیلاش پروت کو اٹھایا تو بھگوان شنکر کا دھیان دھیان تھوڑا بھنگ ہوا جس کے بعد جو بھگوان شنکر نے پیر کے انگوٹھے کو ایسا دبایا کہ دشانن راوڑ رساتل میں جانے لگا تب شب جی دیوی پارواتی کے ساتھ ہستے ہوئے پرسند مدرہ میں دکھائی دیا آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ساتھ ماں پارواتی کے ساتھ ساتھ بھگوان گڑیش اور بھگوان کارتکے بھی دکھائی دی رہے ہیں اور ایک طرف شیر اور ایک طرف نندی کو بھی اس میں دکھائے گیا ہے اور جو رودن جب اٹھے یعنی سے جب اس کیلاش پروت کو دبایا بھگوان شنکر نے تو راوڑ کا رودن کافی تیج اب آج میں راوڑ نے رودن کیا یعنی کی راوڑ کی چیخ نکل گئی اور راوڑ رساتل میں جانے لگا تب ہی سے دشانن کو راوڑ کہا جانے لگا یہ اس طرح کی گھٹنا یہ پورانک کتھاؤں میں اس کا ورنن کافی ملتا ہے بیجی پی ادھیاکش جی بی نیڈا اور بری منتری امید شاہ نے مہاکال کوریڈور کو لے کر ایک ویڈیو شیئر کیا ہے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے امید شاہ نے اپنے ٹویٹ میں نکھا ہے یہ بھاویا مہاکال لوگ یہاں آنے والے تیرتھیاتیوں کا من مہنے کے ساتھ ساتھ آجہاتمک اوڈجا کا کینڈر بھی بنے گا تو بھاویا اور دیویا مہاکال کوریڈور کا یہ بیجیو ٹویٹ کرتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگوں کا من مہنے کے لیے بلکل تیار ہے جسے اب دیش کو سمپیت کر دیا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس میں کئی لیلاؤں کا ورنن بھی کیا گیا ہے جسے کی آجہاتمک اوڈجا کا کینڈر سابط ہوگا مہاکال لوگ کی عدبت تصویریں ٹویٹ کر شیئر کی ہیں جی پی نڈڈا اور امید شاہ نے مہیں پریدار منتری موڈی کے کارکتم کی بات کریں تو وہ اپنے گجرات دورے سے سیدھے اجین پہنچ رہیں گے آپ کو بتا دے کہ پی اے موڈی قراب پنچ بجے اجین پہنچ جائیں گے اس کے بعد پی اے موڈی قراب پچیس منٹ پر مہاکال مندر پہنچ رہیں گے پانچ بج کر پچاس منٹ پر پی اے موڈی مہاکال مندر میں پوجا اچنا کریں گے جس کے بعد وہ چھ بج کر بیس منٹ پر مندر سے پرستان کریں گے اس کے بعد پی اے موڈی چھے بج کر پچیس منٹ پر شری مہاکال لوگ کا لوکارپڑ کریں گے شام سات بج کر پندرہ منٹ پر پی اے موڈی کاٹ تک میلہ گراؤنڈ میں جن سبھا کو سمبودھت بھی کریں گے مہیو جین میں مہاکال لوکارپڑ کے موقع پارپی اے موڈی مہاکال ایم تھم بھی لانچ کریں گے مہاکال ایم تھم جسے سبھا مہینے میں مہاکال لوکارپڑ کیا جائے گا مہاکال ایم تھم جسے سبھا مہینے میں مہاکال لوکارپڑ نے تیار کیا ہے اس ایم تھم کو بھی آج لانچ کیا جائے گا اور یہ ایک ایسی دھرا ہے یہ ایک ایسا کھنڈ ہے مجھے پڑ دے ہر چہرے میں یہ مجھے پڑتی ہے اس میں